اسی طرح سے اسلام کے بارے میں جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا ایک بہت بڑا چھوٹ یہ ہے کہ اسلام کلوار کے زور پر پھیلا حالانکہ اگر کوئی آدمی قرآن کا مطالعہ کرے تو بنیادی طور پر اس کو ایک بہت اہم بات معلوم ہوگی وہ یہ کہ اسلام میں تو زبردستی دین میں داخل کرنا ہی جائز نہیں ہے جو آدمی کسی کو زبردستی دین میں داخل کرے وہ نیکی کی بجائے گناہ حاصل کرے گا کیوں اس لئے اللہ نے منع کیا ہے اور منع کیوے کام پر نیکی نہیں ہوتی اس پر گناہ ہوتا ہے تو اسلام میں تو کسی کو اسلام میں داخل کرنے کے لئے زبردستی کرنا اس کو ڈرہ دھمکا کے مسلمان بنانا اسلام میں یہ نیکی نہیں ہے یہ گناہ ہے تو آپ بتائیں کہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا چاہتا ہے لوگوں کی جانوں کو ڈرہ دھمکا کے ان کو اسلام میں داخل کرنا چاہتا ہے اسلام میں ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا لا اقراح فی الدین قد تبین الرشد من الغی لا اقراح فی الدین اسلام میں داخل کرنے کے لئے کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی بعض لوگیں سمجھتے ہیں لا اقراح فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے تو کوئی اس کو روکے نہیں اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑتا ہے کوئی بولے کہ نماز پڑھا کرو پڑھنا ہے پڑھو ہاں نہیں پڑھنا ہے نہیں پڑھو دین میں زبردستی نہیں تم تمہارا دین میرے لئے میرا دین یہ معنی اس آیت کے نہیں ہے اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ غیر مسلموں کے تعلق سے ہے ہاں جب مسلمان آدمی ہو جائے گا تو اگر وہ اسلام پہ نہیں چلے گا تو ظاہر بات ہے مسلمان اس کو صحیح کرنے کے لئے سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں جیسے ایک بچہ ہے اگر سات سال میں وہ نماز سیکھنے کے بعد دس سال کا ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑتا ہے تو باپ کو کیا کہا گیا ہے کہ اگر وہ دس سال کا ہونے کے بعد نماز نہ پڑے اور جد کرے تو اس کو مارو وہاں وہ نہیں کہہ سکتا ہے لا اقراح فی الدین دین میں زبردستی نہیں ہے کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے اور آپ کے پاس طاقت ہے اس کو روکنے کی تو آپ اس کو ہاتھ سے روکیں اس لئے کہ برائی کو روکنے کا پہلا مرحلہ کیا ہے ہاتھ سے روکا جائے اس کی طاقت نہیں زبان سے اس کی طاقت نہیں دل سے وہاں آدمی نہیں کہہ سکتا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں تو اسلامی معاشرے میں کچھ قواعد ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ایک غیر مسلم کو آپ زبردستی اسلام میں داخل کر سکتے ہیں نہیں یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کہی اور اگر آپ تفسیر کی کتابیں دیکھیں تو اس کے پس منظر میں یہی بات آپ کو بلے گی یعنی اسلام میں دین میں داخل کرنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں کرنی چاہیے کیوں اس لئے کہ ہدایت گمراہی سے چھٹ کے الگ ہو چکی ہے جب حق اور باطل واضح ہو چکا ہے تو زبردستی کرنے کی ضرورت ہے نہیں اب بتائیے کسی کو سامنے سے دکھائی دے کہ پہاڑ پہ سے پتر لڑکتا ہوا آ رہا ہے اور اس کو کچھل کے نکل جائے گا آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ بتا دے کو سامنے سے پتر آ رہا ہے اس کی خود سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی بازو ہٹنا چاہیے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو زبردستی پکڑ کے کھیشنے کی کوشش کی جائے اور اپنے آپ کو چھڑائے حق کو اتنا زیادہ اچھی طرح سے قرآن و حدیث میں واضح کر دیا جا چکا ہے کہ اگر صحیح طریقے سے اس کو پیش کیا جائے زبردستی کی ضرورت باقی رہے گی نہیں تو اللہ نے فرمایا کہ حق اتنا واضح ہو چکا ہے گمراہی اور حق ہدایت اور گمراہی دونوں الگ ہو چکے ہیں اب زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس پیش کرو کافی ہے تو ہم کو یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم دین کے سلسلے میں زبردستی نہ کریں بلکہ لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کریں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں دیکھو زبردستی ہے دباؤ لوگوں پہ ڈالا جاتا ہے تلوار کے زور پر اسلام پھیرا ہے بادشانوں نے لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا یہ ساری باتیں ہسٹوریکلی غلط ہیں اس لئے کسی تاریخ داں نے ایسا نہیں کہا بہت سارے سیاست داں ایسا کہہ سکتے ہیں اس کو یاد رکھئے ہسٹوریکلی ایسا کچھ نہیں ہے تاریخی اعتبار سے بات صحیح نہیں ہے ہاں کوئی آدمی کوئی آدمی پولٹیکلی ایسا کہے تو اس کی اپنی مرضی کچھ بھی بول سکتا ہے اسلام میں ایسا نہیں اسلام میں لوگوں کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا ہے تو اسلام زبردستی نہیں سکھاتا ہے